لاکھوں ہندوستانیوں پر چھپے ہوئے حملے میں چینی ہیکرز نے اکتوبر اور نومبر کے تہوار کے مہینوں میں آن لائن خریداروں کو نشانہ بنایا سائبر پیس فانڈیشن کے مطابق جو کی ایک سائبر سیکیورٹی تھنگ ٹینک ہے چین کے گوانگ دونگ اور ہینان صوبوں سے تعلق رکھنے والے ہیکرز نے ہندوستان میں چوٹی فروخت کے موسم کے دوران ہندوستانیوں پر موتدت سائبر حملے کیے ان ہیکرز نے فلپکارٹ اور امیزن کی پیشکش کی بھیس میں جالی یو آرل بنائے اور انہوں نے جالی انامات کے ساتھ ان پر کلک کرنے کے لیے آن لائن خریدار کرنے والے موتدد افراد کو راغب کیا ان روابت کو ووٹس ایپ کے ذریعے ہندوستان میں بہت سے آن لائن خریداروں کو نشانہ بنایا گیا ہیکرز نے ای کامرس مثلہ جیسے فلپکارٹ اور امیزن کی فروخت کی مہیموں کی تقلید کی تاکہ وہ زیادہ موتبر نظر آسکیں تینگ تینگ کی تحقیقات سے یہ نتیجہ اخص کیا گیا ہے کہ بگ بلین ڈے سپن دی لکی ویل سکیم اور سپن دی لکی ویل سکیم جیسے گھوٹالے چینی ہیکروں نے بنائے تھے اور پیغام رسانی پلیٹ فارم اور سوشل میڈیا پلیٹ فارم جیسے ووٹس ایپ کے ذریعے پھیلائے گئے تھے تاکہ آن لائن خریداروں کو نشانہ بنایا جا سکیں